اسلام علیکم ویلکم ٹو سیم کچن سٹوڈیو آج بنے گی فالسہ کی کلفی اس کے لئے چاہیے ڈیڑھ کپ فالسہ فالسہ کو اچھی طرح سے دھو کے بلینڈر میں ڈالیں گے اس میں شامل ہوگا آدھا کپ چینی کپ ہاف ٹی سپون کالا نمک اور ہاف ٹی سپون سادھا نمک شامل کریں گے لیمو شامل ہوگا ایک ادت لیمو نیچوڑتے وقت خیال رکھنا ہے کہ بیج اندر نہیں جانا چاہیے پانی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے آدھا کلاس پانی شامل کریں گے فالسہ بلینڈ کرتے وقت پانی کم سے کم یوز کیا کریں اس سے بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہوتا ہے اور ہم نے کلفی بنانی ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں گاڑا جوز چاہیے تو پانی کا استعمال کم کریں گے اب مزید آدھا کلاس پانی شامل ہوگا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں آپ کا بہت شکریہ اب اس کو ململ کے کپڑے یا سٹینر پہ اچھی طرح سے چھان لیں گے اس موقع پہ اضافی پانی شامل نہیں کرنا جتنا کارا جوز ہوگا اتنی ہی اچھی کلفی بنے گی اس کو اب ضائع کر دیں گے اب کلفی کے سانچے لیں گے اور اس میں یہ جوز فل کر دیں گے اب اس کو اوورنائٹ فریز کر دیں گے جتنی زیادہ دیر تک فریز کریں گے اتنی ہی اچھی کلفی بنے گی یہ دیکھیں کلفی تیار ہے گرمی کے موسم میں ٹھنڈہ ٹھار فالسے کا شربت جیسے سب کو پسند آتا ہے کلفی بھی اتنی ہی مزیدار لگتی ہے انشاءاللہ بہت جل آپ کو میں فالسے کی ایک اور ایسی پی دوں گی تو دیکھتے رہیے سیم کچن سٹوڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ